اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مد کرتا ہوں آپ سبھی خیریہ سے ہوں گے اللہ ایسی ہی آپ سبھی کو خوش رکھے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کر دے تو چرچہ نہیں ہوتا ایسا ہی خبر ہے مفتی سلمان اجھری کو لے کر کے جی ہاں دوستو کل ان کی سابر متی جیل سے رہائی کا دن تھا لیکن رہائی نہیں ہوئی ہے پھر سے ان کو ودودرا جیل بھیج دیا گیا ہے سوچی دوستو کتنی دوخت خبر ہے کیوں ہی ان کو جوانت ملتی ہے پھر نئی ایف آئی آر ان پر درج کی جاتی ہے نیا ایف آئی آر ان پر پاسا ایکٹ کے تحت کیا گیا پھر بیرسن آف اینٹی سوشل ایکٹیوٹیز ایکٹ کے تحت ان پر کاروائی کی گئی ہے اور اسے جیل بھیج دیا گیا ہے کتنے مہینے کے لیے ان کو جیل بھیجا گیا ہے اور کیوں جیل بھیجا گیا ہے دوستو ہماری ایم کی پوری جوٹی میں ان سے بات ہوئی سالما نظری صاحب کے بھائی سے بھی میری بات ہوئی وہاں پر تو دونے بات آیا کہ واریس بھائی ان کو بیل تو ہو گئی بگر وہاں سے کلیکٹر کا ایک آرڈر آیا ہے جس میں ان کو کجراغ بھائی اور دوستو آپ لوگوں نے سنا واریس پتھان صاحب کی باتوں کو اس کے بات دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اشرف حسین جو کہ ایک پتھرکار ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے اس کو لے کر کے وہ لکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اجھری کو نہیں ملی دیا ہے اب پاسا کی کاروائی مفتی سلمان اجھری صاحب کو مڈا سا کورٹ سے کل جمانت ملی شرط لگائی گئی کہ پاسپورٹ جمع کروائی ہے اور پھر جوناغر کلیکٹر کا لیٹر آیا کہ مولانا کو پاسا کی گئی ہے یعنی کم سے کم تین مہینے کی جیل ہوگی اب زیادہ سے زیادہ ایک ساتھ تک کی بھی ہو سکتی ہے مفتی صاحب کو احمد آباد سینٹرل جیل سے وڈودرہ جیل بھیج دیا گیا ہے جب ستہ اور پساسن مل کر کسی ویکتی کو پرطار کرنے کا ارادہ کر لے تو قانونی طور پر کس قدر کھیل ہو سکتا ہے اس کو آپ مفتی سلمان اجھری صاحب کے کیس سے بخو بھی سمجھ سکتے ہیں ان کے کیس میں پہلے تو ان کو ایک جگہ کیس کر کے ممبئی سے گرفتار کیا گیا پھر جب پہلے کیس میں جمانت ملی دوسری جگہ پر یہ فائی آر کر کے گرفتار کیا گیا جب دوسری جگہ جمانت ملی تیسری جگہ یہ فائی آر کر کے گرفتار کیا گیا جب آخر کار آج مداسہ سے بھی ان کو جمانت مل گئی تو جنہ گھر کے کلیکٹر نے اپنی اس شکتی کا پریوک کیا جس کے بارے میں عدیتر لوگوں کو معلوم تک نہیں ہے کلیکٹر مہدے نے پاسا قانون کے تحت مفتی سلمان اجھری کو رہا ہونے سے پہلے ہی دوبارہ گرفتار کروا دیا اب اس ایکٹ کے تحت ان کا کم سے کم تین مہنے سے لے کر سال بھر تک جیل میں رہنا تائے ہے آپ پاسا ایکٹ کے گیٹل سے سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد پاسا میں کسی بھی ویکٹی کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے خلاف آئی پی سی کی سہیت ان ایکٹ میں تین معاملے درج ہونے چاہیے اس کے بعد تھانہ انچارڈ کلیکٹر کے پاس اپروبل کے لیے فائل بھیجتا ہے وہاں سے سنتوشٹی ملنے کے بعد آروپی کو پاسا کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے سوچئے جس پاسا قانون کے تحت خطرناک اپرادیوں اوید شراب بیچنے والے نشے کے اپرادیوں یا تا یاد قانون کو توڑنے اور سمپتی ہر اپنے والوں کی اور سے کی جانے والی اسماجیک اور خطرناک گاتیونیوں کو رکنے کے لیے انہیں احتیاطا ہراست میں لینے کا پراہ دھان ہے اس کو مفتی سلمان اجھری صاحب پر کیا گیا بہتی دوخت ہے دوستو آئے دن مسلمانوں کے خلاف اتنی نافرتیں فائل آئی جاتی ہے دیس میں ہیٹ اسپیس دی جاتی ہے بھرکاو بیان نیجت دیا جاتا ہے لیکن ان کی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی ہے لیکن یہ پہ مفتی صاحب سوچئے ایک شیئر کیا پر دیا تھا اس کے بعد لگاتار لگاتار ان کو کیس ایف آئی آر ہوتے جا رہی ہے ان کو جیل بھیجا جا رہی ہے کل ان کی رہائی کا دن تھا لیکن رہائی نہیں ہوئی ان کو پھر سے جیل بھیج دیا گیا کتنی دوخت خبر ہے دوستو آپ کی کیا رائے ہے اس کو لے کر کے کمنٹ باکس میں آپ لوگ جلو بتائیں